سلطان محمود گزنوی کا دربار لگا ہوا تھا دربار میں ہزاروں افراج شریف جن میں اولیہ کتب اور افدال بھی تھے سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ حاضرین میں کوئی شخص ایسا ہے جو مجھے حضرت کیزر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے سب خموش رہے دربار میں بیٹھا ایک گریب دہاتی کھڑا ہوا اور کہا میں آپ کو زیارت کروا سکتا ہوں سلطان نے شرائط پوچھنے وہ گریب دہاتی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگے کہ مجھے چھ ماہ دریا کے کنارے چلہ کٹنا ہوں لیکن میں ایک گریب آدمی ہوں اور میرے گر کا خرچہ آپ کو اکھانا ہوں سلطان نے شرط منظور کر لی اس شخص کو چلے کے لیے بیج دیا گیا اور گر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گئے چھ ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دہاتی کہنے لگا حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے لہٰذا چھ ماہ مزید لگے مزید چھ ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا تو بادشاہ نے پوچھا میرے کام کا کیا ہو یہ بات سن کے وہ دہاتی کہنے لگا بادشاہ سلامت کہاں میں گنے گا اور کہاں حضرت خزر علیہ السلام میں نے آپ سے جھوٹ بولا میرے گر کا خرچ پورا نہیں ہو رہا اور میرے بچے پوکے مار رہے اس لیے میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں سلطان محمود گزرنی نے اپنی وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ اس شخص کی کیا سزا ہے وزیر نے کہا یہ شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے لہٰذا اس کا گلہ کار دیا گیا دربار میں ایک مرانی چیرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس وزیر نے بلکل ٹھیک کہا بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا آپ بھی تھا اس نے کہا اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فروڑ کیا ہے اس کا گلہ نہ کٹا گیا بلکہ اسے کتوں کے آگے دالا گیا کہا کہ یہ ذلیل ہو کر مرے اور اسے مرنے میں کچھ وقت نہیں دربار میں بیٹھے اسی نورانی چیرے والے بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ وزیر بھی بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود گزرنی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا تو تم کیا کہتے ہیں ایاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی بادشاہی سے ایک سال ایک گریب کے بچے پلتے رہے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جنو سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دی اگر اسے قتل کر دیا تو اس گریب کے بچے بھی بکے مر جائے گئے ایاز کی یہ بات سنگر میں فلم میں بیٹھے وہی نورانی چیرے والے بزرگ گولے ایاز بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزمی نے اس بابا جی کو بلائا اور پوچھا آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا اس کی وجہ مجھا سنجھائی جائے بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلہ کار دیا جائے وہ کون کا قصائی ہے اور قصائی کا کام ہوتا ہے کہ وہ گلے کار دیا اس نے اپنا کھاندانی رنگ دکھا گلتی اس کی نہیں بلکہ آپ کی ہے کہ آپ نے قصائی کو وزیر بنا دیا دوسرا جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا کتوں سے شکار کھیلتا اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے تو اس نے اپنی کھاندان اور کھون کا تعرف کروا گلتی آپ کی ہی ہے کہ ایسے شخص و وزارت تھے جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں گے وہاں کی رایا ایسے ہی مرے تھا اور تیسرا آیاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو آیاز سید ازارہ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا کھاندان کربلا میں زبا کرا لیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور آیاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے آیاز تم نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہوئے آیاز کہتا ہے آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ آیاز سید ہے لیکن آج بابا جی نے میرا ایک راز کھولا ہے تو میں بھی ایک راز کھول لیتا ہوں اے باشا سلامت یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں بلکہ یہی حضرت خزر الاسلام ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل ایلنگ پروڈکشن کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سو گائز آئی ویڈیو کیچو آل اینڈا نیکس ون اللہ حافظ